ہمارے ملک میں حالیہ ابھی جو سیلاب کی تباہ کاریوں ہوئیں اس میں حکومت وہ رول نہیں پلے کر سکی جو عوام اس سے آس لگائے بیٹھے تھے جی باکٹ صاحب دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے ابھی مزہ چکھا ہی نہیں کہ حکومت کی سرپرستی کیا ہوتی ہے شفقت کیا ہوتی ہے ہم نے اس کا کوئی مزہ بھی نہیں چکھا جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں لوگ دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں آج سنٹر جسکوں میں آیا تو دیکھوں سے باہر نکلا تو ایسے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ لیتے ہیں پولس کے لئے وہ ٹیکسیاں ہائر کرنے میں مدد دینا کوئی حسن نہیں کوئی ساتھ بازی نہیں کوئی یہ نہیں پوچھنا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا میٹر کے مطابق ہو چلیں گے آپ ایڈریس بتائیں گے اور باہر وہ جو پولس کا جو عملہ تا دی دو تین دو سے وہ بھاگ بھاگ کے ہر ایک کو ٹیکسی حاصل کرنے میں مدد دے رہے تھے پٹھانے میں مدد دے رہے تھے اور سائن زائر کیے بغیر تیزی سے کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو صداقہ بھائی ان کی کوئی پتی لگی ہوگی پتی ہوگی اس میں نہ جانا پتی لگی نہ کسی قسم کی کسی پتی کا کوئی ساتھ بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو اور کوئی کام دے نہیں کرنا پڑتا نہ ان کو ٹریفک کے اشاروں کے لئے کڑے ہونا پڑتا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لاہور میں بہت زیادہ پڑے لکھے لوگوں کے علاقے بھی ہیں وہاں بھی ہر چوک میں کم اگر کب پانچ پانچ چیٹھے ریفت سے انتول کرنے والے پولیسمنٹ کھڑے ہوتے ہیں چونکہ لوگ لال بکتی کارٹ کے باغ جاتے ہیں یہ بھی تو ہے نا ہمیں احساس ذمہ داری جو نہیں ہے اس کی وجہ سے حکومت اور اس کے اہلکاروں کی جو سوانائی ہے وہ خدم کی ذمہ ضائع ہوتی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سہلاب کا معاملہ آپ لے لیں آپ دیکھیں کہ ہماری قوض کدھر بزی ہے ہماری پولیس کدھر بزی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سہلاب کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کون جائے کیونکہ ہمیں اور بہت سے پڑھنے ہیں سداکہ بھائیت میں ایک آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں میں اس طرف آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور ابھی آپ نے حالیہ پربلیمز حل کرنے کے حوالے سے وائٹل سمارٹس کی ٹریننگ بھی کی اور انفلوینسر کے حوالے سے آپ نے بات کی کروشل کنورسیشن کے حوالے سے بات کی کروشل کنفرنٹیشن کے حوالے سے معاملہ جب بگڑ جاتے ہیں ڈیڈ لوگ ہو جاتا ہے تاکتو آ جاتا ہے گفتگو میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو کیسے محصر طریقے سے نکٹایا جائے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے آگے چلا جائے کیسے گفتگو کے بغیر ایسے عوامل پیدا کیا جائیں جس سے ہماری بات کو ماننے لگ جائے یہ سب آپ نے ٹریننگ جو بھی یوٹر میں سورٹ لیکسٹی میں آپ نے حاصل کی اور جس کو یہاں پہ انشاءاللہ پاکستان میں ورائج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں واپسی پر یہ اپنے بات کی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے طرف ہم سٹیفن آرکوی کی بات کرتے ہیں سیون ہیبٹس کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسائل جب بن رہے ہوتے ہیں جب ہم بادل امد رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ گھٹا برسے گی اور یہ برکھا برسے گی تو ہم اس سے پہلے کچھ بند باندھ لیں یہاں پر سلاب آتے ہیں کنہار کی اور اوپر ریور جو ہے نیلم اس کی اور پھر درائے سندھ اور جس طرح سے شمالی علاقہ جاتھ سوبہ پختونخواہ اور پہ پنجاب ساوٹ پنجاب سندھ یہ سب اپنی لپیٹ میں ہے حتیٰ کہ بلوچستان میں جو علاقے ہیں وہ بھی زد میں آئے پنجاب کے اس سلاب کے اور اس رگب ہے یہاں پر آلو کی قیمتیں ٹماٹر کی قیمتیں اور ابھی رمضان آ رہا ہے اور اس سے پہلے فصلیں کپاس کی جو کیش کراپس ہیں پاکستان کی پیڈی کی دھان کی فصل یہ تباہ و برباد ہوگی جس سے ہماری معیشب جو کہ پہلے جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے دہشتگردی اور یہ ان کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے تو اس میں یہ جھٹکہ ایک اور ہمیں آگے میں یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں اور پوچھ رہے جا رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاس آج کل کے تکنولوجی کے ڈاڑ میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم فورکاسٹ کرتے ہم کو پیش بندی کرتے کہ یہ جو اتنے ساری پرابلم ہوئی ہے یہ جو اتنے سلاب کی تباہ کاری ہوئی ہے اس سے ہم بچ سکتے تو ہم پیش بندی کیوں نہیں کرتے چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ سلاب ہو چاہے کوئی ناغہانی آفت ہو کوئی ٹیلمٹیز ہو یا ہمارا سیاسی نظام ہو یا دہشتگردی ہو یہ جو پیش بندی نہ کرنا اور کوک فکس اور ایڈ ہاک ٹریٹمنٹ ہے چیزوں کا یہ ہم کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں جاندے پہلے فورکاسٹیں موجود ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اب بیدر فورکاسٹ جو ہے وہ تو انٹرنیشنل موجود ہوتی ہے بغیر آپ کچھ رقم خارج کیے آپ اپنے شہروں کے بارے میں موتمی حالات جانتے ہیں ہمارا اپنا محکمہ موتمیات بھی کام کرتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بینر کواملی بہکمہ موتمیات ہیں وہ تمام شہروں کے بارے میں فورکاسٹ دیتے ہیں تمام ممالک کے بارے میں فورکاسٹ دیتے ہیں تو ایسا تو مطلب ہے کہ فورکاسٹ نہیں ہوتی اصل پتا ہونا کہ کوئی پرابلم ہونے والا ہے یہ ایک چیز ہے اور اس پرابلم کو حال کرنے کے لیے کوئی پیش بند کرنا کی یہ کوئی دوسری چیز ہے اور ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ٹیلیوی ایک سے جس پہ کوئی صاحب جو کہ ایک ذمہ دار عدے پہ تھے وہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ بہت سالوں سے سلاب نہیں آیا تھا تو اس لیے ہمیں کوئی پریکٹس نہیں رہی تھی کہ ہم سلاب کو کیسے اس معاملے سے نفتے تو آپ اندازہ کریں کہ جب اس قسم کی باتیں سرکردہ لوگ کرتے ہیں یا ذمہ دار لوگ کرتے ہیں یہ کچھ کیونکہ سالوں سے سلاب نہیں آیا تھا پریکٹس نہیں کی آپ جب اندازہ کریں کہ اندازہ پہتے ہیں آپ کو کیا نظر آتی ہے تو اس درد میں یعنی کہ جب ایک چیز ہونے ہے کہیں پہ ہم بلڈن بناتے ہیں اس میں ہم شاورز رکھتے ہیں کہ ان کیس اگر یہاں آگ لگ جائے ہم ہاں پہ فائر ہائیڈرنٹس رکھتے ہیں ہم ہاں پہ فائر ایکسٹنگویشرز رکھتے ہیں ہم بیک ڈور سے لیڈرز رکھتے ہیں سیڑیاں رکھتے ہیں حالانکہ آگ لگی تو نہیں ہوتی یہ بات صحیح ہے دیکھیں بیلٹ بانتے ہیں جو کہ گاڑی میں بھی باننی چاہیے اور جہاز میں بھی باننی چاہیے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ بیلٹ بانتے ہیں تو آتھا تو پھر بہت کم لوگوں کے ساتھ کے چاہتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جہاز میں سفر کرنے والے لاکھوں لوگ گیٹ بیلٹ بانتے ہیں اور اسی طرح گاڑیوں میں لوگ بیلٹ بانتے ہیں تو جو ایک خاصی اقدامات ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے پیار کرنے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں وہ اس کے لئے اپنی زندگی سے پیار ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک خوفہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے ہم اپنی زندگی ہر وقت ہونے کے لئے پیار بیٹھے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم ایسی ایسی طرح بیٹھتے ہیں صحیح